اسلام علیکم آج کی ویڈیو بیسکلی ایک مشین کے بارے میں ویسے میرے اس چینل کا بیسک مقصد ایڈوکیشن ہے اور میں ایڈوکیشنلسٹ ہی ہوں لیکن آنٹرپنیور بھی ہوں بزنیسز بھی کرتا ہوں آج جو ویڈیو ہے وہ سموسا مشین کے بارے میں جو کہ بیسکلی چائنہ سے امپورٹ ہوتی ہے اور اس مشین کی ویڈیو بنانے کا بیسک پرپرز یا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں یوٹیوب میں بہت ساری غلط انفرمیشن اپلوڈ ہوئی بھی ہے جو کہ حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی بہت عجیب سی اس کی پرائیسز بتائی ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور اس مشین کے بارے میں بھی ان کو کچھ نہیں بتا نہ ان کے پاس وہ مشین ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری باتوں کو کلیر کریں گے مشین بھی آپ کو دکھائیں گے مشین کیسے چلتی ہے یہ بھی بتائیں گے اور مشین کی ساری بیسک انفرمیشن پرائس سے لے کے اس کی کپیسٹی اور ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو میں سب سے پہلے مشین کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں جو انفرمیشن ضروری ہے پھر مشین کو دکھاؤں گا آپ کو کہ مشین میں کیا کیا پارٹ اور پرزیں ہیں اور اس کے بعد پروڈکشن کی ایک آپ کو کلپ بھی دکھائیں گے کہ پروڈکشن کیسے یہ کرتی ہے سب سے پہلی بات کہ اس مشین کی پرائس کیا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ کوئیشن ہے دیکھیں چائنہ میں بہت سارے کمپنیز ہیں جو یہ مشین بناتی ہیں جیسے کہ ہمارے ملک میں موٹسائیکلز آتی ہیں سیونٹی وہ ساری بہت سارے مینفیکچرز بناتے ہیں سب اپنے اپنے نام سے بناتے ہیں اس طرح چائنہ میں بہت سارے مینفیکچر ہیں جو سموسہ مشین اور باقی فوڈ اور انڈسٹل آئیٹمز بناتے ہیں اب اس مشین میں بیسیکلی تین موڈلز ہیں ایٹی ہنڈرڈ اور ون ٹوئنٹی یعنی اسی سو اور ایک سو بیس باقی اس کے آگے کسی نے ایس ایم اے لکھا ہوتا ہے ایل بی جی لکھا ہوتا ہے جیسے ہونڈا کا سیڈی سیونٹی ہے لیکن کوئی سیونٹی کے آگے کئی ایل لکھ رہا ہے تو کوئی کیا لکھ رہا ہے کوئی کیا لکھ رہا ہے اسی طرح اس میں تین موڈل ہیں ایٹی جو ہے وہ سب سے بیسیک موڈل ہے آپ فوکس کریں ایٹی پر ایٹی سب سے بیسیک موڈل ہے اور اس کے اندر بیسیکلی الیکٹریکل کنٹرول یونٹ نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے مشین ہے جو اس وقت آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اور میرے سامنے جو مشین ہے وہ ہنڈرڈ ہے اور اس کے اندر الیکٹریکل کنٹرول یونٹ ہے اور اس کے اندر کنویئر بلٹ ہے جو ایٹی ہوتی ہے وہ بیسیک مشین ہے اس کے اندر کنٹرول یونٹ نہیں ہے اور کنویئر بلٹ نہیں ہے باقی سیم ٹو سیم یہی ہے مولڈز بھی سیم ٹو سیم لگتے ہیں ساری چیزیں سیم ٹو سیم ہیں سوائے ان دو چیزوں کے جس کی وجہ سے یہ ایٹی سے تھوڑی سی بہتر اور تھوڑی سی مہنگی بھی ہے لیکن ون ٹوئنٹی جو ہے وہ ان دونوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ سپیریئر ہے اس کے اندر مولڈز نہیں لگتے جیسے اس کے اندر آپ چار مولڈ لے لے پانچ لے لے چھے لے لے دس لے لے اس کے اندر چینج کرنے کو تو آپ بہت سارے کر سکتے لیکن اس کا چینجنگ کا جو طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے ون ٹوئنٹی کا لیکن ون ٹوئنٹی ایک انڈسٹرل بہت ہیوی ڈیوٹی قسم کی مشین ہے اس کی پرائیس بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کی جو پروڈکٹ کی کوالٹی اور فنش ہے وہ ان سے بہت بہتر ہے اب ہم پرائیس کی بات کرتے ہیں جب میں نے آپ کو موڈل بتا دی تو تب بھی میں آپ کو پرائیس بتا سکتا ہوں تو ایٹی جو بیسک موڈل ہے جب آپ ایٹی پرچیز کرتے ہیں تو ایٹی کے ساتھ آپ کو ایک موڈ ملتا ہے ٹھیک ہے نورملی یوٹیوب پر آپ کو یہ کہنے کو ملے گا جی ستر ہزار روپے میں یہ مشین ملتی ہے جو کہ انہوں نے سات سو ڈالر کا حساب لگایا ہوا ہے اور یہ بالکل مطلب عجیب سی بات ہے سات سو ڈالر کا حساب اگر آپ کیلکلیٹ کریں آج جو ہے وہ جون دو ہزار اکیس میں ایک سو تریپن روپے کا اگر ڈالر چل رہا ہے تو تب بھی سات سو ڈالر جو ہے وہ ستر ہزار نہیں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے تو ان کی کیلکلیشن صرف علی بابا کی حد تک ہے اور جو انفرمیشن ہے وہ علی بابا کی حد تک ہے نہ انہیں امپورٹس کی ڈیوٹیز کا پتہ ہے نہ اس کی فریٹ کا پتہ ہے نہ وہاں پیسے بھیجنے کا پتہ ہے یہ ساری انفرمیشن کے بغیر بات کرنا جو ہے وہ ایسے ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا تو ایٹی آپ کو اگر منیمم ملتی ہے وہ سات سو ڈالر کی ملتی ہے لیکن اچھی کمپنیز کی نو سو کی ہزار کی یا بارہ سو کی چلیں ہم سات سو والی بیسک کی بات کرتے ہیں سات سو کی جب آپ مشین ملے گی تو آپ کو اس کے ساتھ ایک مونڈ ملے گا جو آپ کو نظر آرہا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ اب اتنی دور سے مشین ملنگا رہے ہیں آپ ایک شیپ تو ملنگا رہے ہیں آپ اٹلیسٹ یہ کوشش ہوگی کہ میں ساموسو کے تین چار شیپ ہوں اور تین چار فلیورز کے نکالوں تو اٹلیسٹ مطلب میرا کوئی بزنس چلے نا مطلب اگر آپ صرف آلو کے ایک شیپ ملنگا کے اتنی دور سے مشین ملنگا رہے ہیں وہ اور سیکنڈلی کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ملڈ کے دو منگاتے ہیں کہ ایک خراب ہو جائے تو دوسرا کام ہے تو اٹلیسٹ کچھ بھی ہو آپ ایک ملڈ سے گزارا نہیں کریں گے آپ اٹلیسٹ تین سے چار ملڈ منیمم لیں گے ہم نے بھی چار ملڈ لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کے ساتھ تین اور ملڈ بھی ہیں تو اب بیسکلی ہمارے پاس چار ملڈ ہے تو ایک ملڈ کم سے کم آپ کو دو سو ڈالر کا وہ آفر کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ نگوشیٹ کریں گے تو وہ آپ کو ایک سو اسی ڈالر کا دے دیں گے بہت کوئی ریئر کوئی کمپنی ہوگی جو ڈیو سو ڈالر کا دے گے نارملی ون ایٹی کی کرتے ہیں چلے میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ یار آپ کو ون ففٹی ڈالر کا کوئی چائنیز کمپنی مل گئی اور آپ نے اس سے چار ملڈ لے لیے ٹھیک ہے ملڈ تین ایکسٹرہ لے لیے ایک فری ہو گیا تو ساڑھے چار سو ڈالر آپ کو وہ پڑھ گے سات سو یہ پڑھ گے یہ ہوگے گیارہ سو پچاس ڈالر ٹھیک ہے پھر آپ اس میں پیکنگ کرائیں گے لکڑی کی پیکنگ میں آتا ہے تو پچاس ڈالر اس میں چلے گے بارہ سو ڈالر کا آپ کا وہ پیکج بن گیا اب بارہ سو ڈالر کو آپ ملٹیپلائے کریں ون ففٹی تھری سے اب ون ففٹی تھری سے آپ ملٹیپلائے نہیں کریں گے آپ کم سے کم چھ سے سات روپے اوپر کی بات کریں گے کیونکہ جب آپ اوپن مارکٹ میں ٹرانسور کرتے ہیں تو جو لوگ ٹرانسور کرتے ہیں ان کو بھی پیسے چاہیے ویسٹن یونین پہ بھی آپ جائیں گے یہاں جہاں بھی جائیں گے بینکس کے طور ان کی بھی ایک چارجنگ فیس ہوگی تو آپ یہی سمجھیں کہ چھ سے سات روپے آپ نے اوپر دیئے پر ڈالر پہ تو تب جا کے آپ کی فیس پوری ہوتی ہے تو ون سکسٹی کے حساب سے آپ حساب لگا لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی بارہ سو کی مشین تقریبا ایک اسی ایک نوے دو لاکھ روپے کی آپ کو رفلی پڑ گئی ٹھیک ہے صرف مشین وہاں سے آپ نے پرچیز کی ہے اب اس کے بعد اس کا کرایا اور اس کی ڈیوٹی اب آپ ایک عام سے آدمی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا کاروبار کھولنا ہے آپ نے پورا کنٹینر تو منگانا نہیں ہے یہ آتی کنٹینر پہ ہیں اگر آپ علی بابا کی دھرو جہاز پہ منگائیں گے تو یہ دس لاکھ روپے بھی ڈیوٹی آپ پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ویٹ بہت زیادہ ہے اس مشین کا اس مشین کا ویٹ ایک سو تیس کلو ہے ٹھیک ہے اور چار مولڈز کا ویٹ پچیس پچیس کلو ہے ایوریج تو یہ دو سو تیس کی ہو گیا لکڑی کی پیکنگ ملا کے دھائی سو کیجی کا آپ کا پیکج بنتا ہے تو آپ ایک امپورٹر کے پاس جائیں گے اس کو بولیں گے جی آپ کا کنٹینر آتا ہے فل اس کے اندر میرا ایک نگ یا میرا ایک پیس آپ ڈالیں اور مجھے دیں تو وہ آپ کو مختلف ریڈ دیں گے تین سو سے شروع ہو کے ساڑھے چار سو تک ریڈ جاتا ہے ٹھیک ہے میں منیمم لگاتا ہوں کہ جی ایوریج آپ کی نگوشیشن ساڑھے تین سو یا تین سو میں ہو گئی تو دھائی سو کیجی کا اگر آپ حساب لگاتے ہیں تو آپ کو دھائی سو کیجی کے حساب سے آپ کو اسی نوے ہزار روپے یہ پڑھتے ہیں تو مطلب آپ کو یہ ایٹی جو ہے وہ تقریباً تین لاکھ کی پڑے گی ٹھیک ہے پھر آپ اس کو اگر کراچی میں نہیں ہیں اور کسی اور شہر میں ہیں آپ لہور میں ہیں اسلامباد میں ہیں پنجاب میں کہیں ہیں آپ وہاں تک کی کراچی سے لے کے وہاں تک کی ٹرانسپورٹ دیں گے ٹھیک ہے پندرہ ہزار بیس ہزار جو بھی تو مثال کے طور پر تین سے لے کے تین تیس تک آپ کو ایٹی موڈل کی مشین ملے گی سب سے بیسک ٹھیک ہے پھر جب آپ ہنڈرڈ لیں گے تو ہنڈرڈ کی پرائس بڑے گی اس کے الیکٹریکل کنٹرول یونٹ اور کنویئر بیلٹ کی وجہ سے کیونکہ بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار جب ایک چیز لے رہا ہوں تو ات لیسٹ وہ اتنا تو کرے کہ وہ بجلی سے تو خود کو بچائے جلے نہیں کیونکہ مطلب بزنس میں آپ کو پائداری چاہیے آپ کو ریلائیبلٹی چاہیے کہ یار میں اس مشین پر بھروسہ کر سکوں تو کنویئر بیلٹ اور اس کے ساتھ آپ کو ڈھائی سو سے تین سو ڈالر ایکسٹرہ دینے پڑیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشین آپ کو ویڈ بھی بڑھ جائے گا ابھی اس لیے تھوڑا سا تو آپ کو یہ مشین ساڑھے چار تک چار بیس تک چار تیس تک ساڑھے چار تک آپ کو ہنڈرڈ ملے گی اور جو ون ٹوئنٹی ہے وہ تقریباً ستائیس سو روپے کی صرف مشین ہے ایک ملڈ کے ساتھ اور اس کا ایک ملڈ چینج کرنے میں دو گھنٹے لگتے ہیں تو وہ تو آپ ایک ہی یونٹ کے لیے منگوائیں گے جب آپ انڈسٹرل وہ کریں گے کیونکہ اس مشین کی کپیسٹی اور ایٹی کی کپیسٹی کہتے تو یہ پانچ ہزار ہے لیکن آپ سمجھیں کہ چار ہزار کیونکہ آپ کو سٹاپ بھی کرنا ہوتا ہے پروڈکشن میں اکثر ایشو آتے ہیں مشین ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بس فلنگ ڈالیں گے آتے ہیں مشینری ہے جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے گا تو ظاہری بات ہے آپ کی جو پروڈکشن کی ریٹ ہے وہ بہتر ہوگا تو جو ون ٹوئنٹی ہے وہ تقریباً آپ کو ستائیس سو ڈالر کی ملے گی پھر آپ اس کا ویٹ لگا لیں ٹھیک ہے وہ تقریباً تین سو کلو ساڑھے تین سو کلو اس کا ویٹ بنتا ہے اس کی پیکیجنگ کے ساتھ اور پھر یہاں تک آنا جانا یہ وہ تقریباً چھے لاکھ کے لگ بگ آپ کو پڑتی ہے وہ مشین ٹھیک ہے اور وہ مشین دس ہزار یونٹ تک نکالتی ہے پر آر جو ان کا کلیم ہے آپ اس کو آٹھ کر لیں لیکن یہ ہے کہ اس کی کپیسٹی بھی زیادہ اور اس کی پروڈکشن کی جو فنش ہے وہ ان کی فنش سے کافی بہتر ہے لیکن ان مشینوں میں جو میدہ جاتا ہے وہ ہماری پٹی والا میدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ آبیسلی اس کو سیک لگا ہوا ہوتا ہے یہ کچھا میدہ ہے جو ہمارا نورملی پاکستان کا آلو کا سموسہ ہے جو ہر شہر میں ہر دکان میں ملتا ہے وہ والا اس کا کرسٹ ہے باعر سے اس کی جو میدہ ہے وہ باعر سے اس طرح ہے تو یہ ہو گئی اس کی پرائسنگ کی انفورمیشن اس کے علاوہ ہم ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا کیا اس کے پرزے ہیں اور پھر لاسٹلی ہم ایک پروڈکشن کا کلپ دکھا دیں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری انفورمیشن مل جائے کہ جی یہ کیسے کام کرتی ہے تو جی یہ بیسک ہمارا اوور ویو ہے مشین کے بارے میں یہ آپ کو الیکٹریکل کنٹرول یونٹ جس کی میں بات کر رہا تھا گرین بٹن جو ہے اس کا آن کا ہے اور ریڈ آف کا ہے اور اوپر سٹیبلائزر لگا ہے آپ کو والٹیج پتا چل رہا ہے یہ آپ کا فلنگ اسٹیشن ہے جس کے اندر آپ فلنگ ڈالتے ہیں یعنی جو بھی آپ کے اندر کی سموسے کے اندر کی فلنگ ہے وہ ڈالتے ہیں اگر آپ اس کو اندر سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک راوٹر سا لگاوا ہے گول سا جس کے اندر آپ جو بھی فلنگ ڈالتے ہیں وہ پریس ہو کے اس ٹیوب سے آگے جاتا ہے سموسہ بننے کے لئے ٹھیک ہے اس فلنگ پورٹ کے اندر تقریباً سات سے آٹھ پرزے ہیں جو بڑے ڈیڈیکیٹ ہیں بڑے نازک سے ہیں ایک پورزہ بیسیکلی اس میں نازک ہے باقی تو سب بڑے ٹھیک تھاک ہی ہیں وہ بڑے طریقے سے لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک اوور آل بتا رہا ہوں کہ جی ایسے یہ ہوتا ہے یہ والا لیور جو ہے بیسیکلی آپ اس کو آن کرتے ہیں اس طرح اس سے آپ فلنگ کا فلو یعنی کتنی فلنگ آپ نے ڈالنی ہے یا کم کرنی ہے اس سے آپ کنٹرول کرتے ہیں اور پھر اس کو یہاں لاک کر دیتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیور یہ آن آف کا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں ایڈجسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ پہلے فلنگ کو برابر کر کے پھر آف کر دیتے ہیں پھر آپ میدی کو برابر کر کے آف کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے یہ والا جو ایریا ہے یہاں میدہ ڈالتا ہے اور یہاں بھی پانچ چھ پرزے ڈالتے ہیں جو آپ اس کو فٹ کرتے ہیں اور بار بار آپ کو اس کو استعمال کرنے کے بعد صاف کرنا ضروری ہے کیونکہ زنگ لگ سکتا ہے پھر یہاں سے آپ اس کی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ مولڈ میں جاتا ہے اور یہ پھر اس کا کنویئر بیلٹ ہے ٹھیک ہے جس میں آپ اس کو کرتے ہیں اور یہ ہمارے باقی مولڈز ہیں جس سے ہم مختلف طرح کی شیپس اور بھی نکال سکتے ہیں یہ جتنے بھی مولڈز ہیں یہ مولڈز آپ ان سے خود بنوانے کے ٹائم پر اس کا ویٹ اور یہ ساری چیزیں ایڈجس کرتے ہیں کہ مجھے سائز کا چاہیے سائز کا چاہیے تو آپ کو اسی حساب سے بنا دیتے ہیں تو یہ اوور آل جی مشین ہے بہت زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ پڑی ہوتی ہے تو تقریباً اس کی لمبائی چھے فٹ کے قریب ہو جاتی ہے اور تقریباً ڈھائی فٹ اس کی ویٹ تو جاتی ہے بہت بڑا یونٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹے بزنکس کے لیے بہترین یونٹ ہے اگر آپ اس کو صحیح سمجھ کے کام کریں تو یہ آپ کے بہت فائدہ دے سکتی ہے اب ہم اس کی پروڈکشن کی آپ کو کلپ دکھا دیں گے پروڈکشن کیسے کرتے ہیں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بٹ آپ کو ایک اوورویو دے دیں گے کہ یہ مشین کام کیسے کرتی ہے جو دیکھیں ہمارے سموز سے نکلنا شروع ہوگی اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہاں سے جو ہے خسے نہ ہوگی یہاں ساہ ساکھ نکالتے جائیں یہ رکھیں آپ کے سموز سے نکل رہے ہیں میہدے کو بھی دیکھتے جائیں یہ ہمارے سموز سے بٹرین طریقے سے نکل رہے ہیں یہاں سے بس آپ نے اس کو نکالتے رہنا ہے تاکہ یہاں خسے گا تو وہ پچھنا شروع ہوگی چلکے یہاں سے نکالتے ہیں کہ یہاں سے نکالتے ہیں موسیقی 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 آج کی ویڈیو سے آپ کو ایک کمپلیٹ اوورویو مل گیا کہ یہ مشین ہے کیا یہ مشین کی پرائس کیا ہے اور جو بھی لوگ یوٹیوب پر غلط انفرمیشن دے رہے ہیں ان کی انفرمیشن سے پہلے آپ خود بھی اپنی کاؤسٹنگ کیا کریں کیونکہ اگر آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پریسائس انفرمیشن ہونے کی ضرورت ہے اتا شاہ سائنگ آف اللہ حافظ